ساریاں سمیتاں دو ہاتھ جوڑ سابدھان ایک آگرچت ہوکے شابد گرو شری گرو گرانت صاحب جیدے شابد سرو پداتے انتر دے ہوئے شری گرو نانک دیب جیدہ بکس شکیتہ ہوئے موڑ منتر اتے گرو منتر اپنیاں روحاں دے پا لے لئی اور لوگ صدار چکیاں روحاں دی آتمک شانتی لئی بچے بچیاں دے اچے سچے اجڑے پا بکھ لئی پینڈے سمچا سماج پرتے سکھ پانتھ دی چاڑ دی گلہ لئی پارتے دی سکھ دی ترقی شررشن سار وچمن شانتی دی ستھاکنا لئی اینہ منتران دے جاپ جاپیے جی ایک اون کا ستنا کرتا پرخ نرپاو نربیت اکال مورت اجنی سیبھن گرپرسا باہِ گروہ 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 سو لو جمعہ ہو گیا سو پانچ سات منٹ داستی سے اتحق نہیں گی ہے آپ جی اسی سبخشو بھتے کے جاؤ واہی گروہ جی کا خلصہ واہی گروہ جی کی پتے تقریباً پتہتا ہے فنو سماغمدی بیر جی پہلاً داستے دینے سن کے برو بچ کیول دے کیول ایک کوئی پریوجن ہے گروہ پاشا گروہ نانک دیب جی دا مشن اچھے طریقے ناڑ آپ تارن کریے تے انہوں سارے سنسار بچے انہوں داستندیش پجان دا جتن کریے کیونکہ کل جگو دیبتار گروہ نانک پاشا آئے ہائے نی ان براج ماننے شری گروہ گرانسہ بچ انہوں تے صدق تے پروسہ رکھیے ہر پینڈ دا بدیا سسٹم ہوئے پینڈ چتفاق بنا کے رکھیے ہندو سارے جنہوں پا کے ہندو بن مسلمان جڑے ہو سنت کرا کے مسلمان بن دینے اسائی جڑے نے پانچ گوتا لے کے اسائی طرح منتارن کر دینے جڑے سکھ نے انہوں حکم ہے پیو پاہڑ کھنڈے تار ہوئے جنم سے ہیلا واہ واہ گوویند سنگھ آپ پے گرچے اللہ پاہوے اپنی طرح مجھ پرویش لیند پوستو بات جو سانو سناند پرابت ہندہ کسیدہ حق نہیں کھانا نشہ نہیں لینے چوٹ نہیں بولنا چال چلن دے اچھے سچے بھنکے رہنا پانچ ککاری ریت دے تار نہیں رہنا چار بجر کریتا نہیں کرنیا بچے دے نام اگر گروہ نان پاچھا چھری گروہ گران صاحب تو حکم نامہ لائے کے سنگھ لانا بیٹی دے نام اگر حکم نامے تو کور لانا اس دے طریقے نہ بچیاں دے ناند کارج کرنے چھری گروہ گران صاحب جیدی تابعہ ہو کے کوئی مرتق سنسکار جڑا ہوئی گروہ پاچھا دہ کرے پاٹ پڑھنا پرانی نمیت ارداس بینتی کرنی جتھے ارداس بینتی کرنی جروری ہے اٹھے پرانی دا گروہ آڑا بڑھنا میں جروری ہے گروہ پاچھا وقصدے نے سوہ سکھ سکھا بند پہ پائی جے گروہ کے پانے بچاو ہے وہ میرا سکھ ہے وہ میرا دوست ہے میرا رشتے دار ہے جڑا گروہ دے بچنا دی پالنا کرے گا اپنے پانے جو چلے پائی بچھڑ چوٹاں کھاو ہے آج بہت بڑیاں چنوٹیاں نے قوم دے دا کہ دار پیش نشیاں دی بڑی بٹی چنوٹی ہے سکھتیاں سکھاں دے کرے پہ جنیاں سکھتی مسلمان نو نی دینی عیسائی نو نی دینی اب اپنے مذہب چاپ اپنیاں تیاں نو توڑنا ہندا تو جدو ہسی سکھ بیٹی نو کے سیاسے کارچ توڑ دیئے جیدے نام مگر تا سنگ لگ گیا ان جو ہو کبرتے تیل پان جاندہ جہاں اوہو کسے ہور دے تاری کڑوں نام لے کے اپنے اپنے اوڈا چیلا کھواندہ جیدے بارے پائی گردہ جی کندے نے کہ ستگر صاحب شڑ کے منم کھوئے بندے کا بندہ ایسی تھا تے اوہ جا رہا بچارا گمراہ ہویا جہاں نشے پی رہا جہاں کوئی ہور ایسے گلت جڑے گرمت تو اُلٹ کرنا کم نے اوہ کر رہا تے ایسے کار جڑی تی جاندی ہے اوہ بچاری دکھی ہندی ہے اے حجی بھی گروہ پاشا دی رحمت ہے اس قوم دیا تیاں حجی جڑی پر نچ بیٹھیاں اوہ نشیاں تو اساں کوچ کر دیاں نے کوئی نشاں نہیں لائے رہی پر جہاں انہوں ایسے کارانچ پہ جا جاندہ جتھے نچ جاندہ سی بن کیتا جاندہ اوہ تے انہوں نے جیون بہت دوپر ہو جاندہ اوہ بچاری نا اگے جو گیاں پیچھے جو گیاں رنیاں اس کر کے جتھے بلوں آپ جی دے چالنا جس نے مرے ہو بینتیاں کیتیاں جاندیاں نے پہ کبرہ ہونا جڑے میرے بیرانے کھنڈے لی پاور شکی ہے اوہ بھی تھوڑا اپنے اپنے اس گلتے گروپا شادی خوشی مصوص کریا کرو پھر ساڑیتے رحمت ہوئی گروپا شادی اپنے 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 اکٹ یانا سامجھا کرو پھر ہی ایسی امر شاک لیا ہونا سی پتہ نہیں کوش بھی نہیں رائے ایک گل بہت گلت ہے دا سدے نے ہرپا جن سنگ جاؤ گی ایک دیش بچ گئے سان اوہ ایک جتھوں لنگ دیسان اوہ تھے سارے حفشیاں دی بات دی سی کاریاں دی تو انا دی بولی اپنے ہن دی ہرک دی اپنے بولی ہن دی جدو انہوں نے لنگنا پھر انہیں کاریاں نہ کرو بار نکر کے اوپر انہوں نے دمباما کھڑیاں کر کے کچھ بولنا ہو دو تین دن لنگ گیا ہوئے دن بول دے رہے اتھوں دی کوئی بہت بجرگ ماتا سی انہوں پچھا اوہ تھوڑی ہندی جان دی سی مڑی بٹی ہندوستان چکتے آلیس اوہ انہوں نے بھی ماتا کی گلے لوگ جنہوں نے بول دے کی میں تو دکھی نہیں تو میں کسی ہو راستے لنگ جا کروں گا میں ہسی کسی انہوں دکھی نہیں کر دے اے اتھوں جدوں میں لنگ دا اتھوں بول دے تے وہ ماں گھن دی پھر پتر نہیں یہ ایسی کو گال نہیں ہے اے جدوں تم لنگ دا آیا اے اس اللہ تعالی خدا پرماتمہ واہ گروہ نوکہ انہوں نے بھی ہے واہ گروہ آج تیرا اصلی روح حسی دیکھیا پھر داڑی ہے مشہرے لگے نے جیڑا توم بندے نو بنایا جدہ دا اصلی روح بچے آج اوہ حسی دیکھیا کوئی کہنا کیس کٹے نے کہنے مشہ کٹی آنے کہنے داڑی کٹی ہے کسی نہ ہو اور کوئی اپنا ڈجائن بدلیا اے تھوڑنوں گروہ پاچھا نے سابت صورت دستار سے رہ دیتا اور نہیں کیتا تو اسی اس کا لنگ سما تھوڑا گروہ پاچھا تے مان ہدا سانا وہ انہوں نے مان مانگوں تان مانگوں تان لاکھ میں سوت دے اپنے گروہ تے مان کرنا وہنہ سانوں کس طریقے اپنے چادنہ نوازش کیتا اپنے صدا آنے تے بچے لے آن دا تو جدہوں تس ہی اس گلنوں اب کٹ یا سمجھنڈا اپنے اپنے ہی ساڑی داڑی ہے اپنے ہی چنگی نہیں لگ دی تو ایک گلنال قوم دس سر نیمہ ہندہ پر آپ کوئی چیز نہیں ہندی اس کر کے آج سانوں سمجھنڈی لوڑا ہے کہ ایسی تکڑے ہو کے اس گلنوں چکیے اپنے گروہ جی دے بچنا دی پالنا کریے کیونکہ جدہوں شریر شدن تو بعد روح اگے چال دی ہے پر لوکنوں اس راستے چھ ایسا آسرا کیبل تے کیبل رتھ ہونے کی تے ہوئے چنگے کرم تے گروہ دی مت ایسا بڑا آسرا بندے تے جڑے بندے نگرے ہندے نے انہاں بارے بہت بری حال تھا ہندی انہاں دی روح پہلاں اتھے بھی بڑی دکھی ہندی ہے اگے جا کے پھر وہ روح بہت زیادہ دکھی ہندی ہے جمڑ مالدے گیڑچ لمے گیڑچ پہ جان دی ہے اس کر کے گروہ پاشا نے سانوں بار بار اسے گلدے دیعت کی تی ہے کہ آج ڈی باری میڑی ایتھوں نے منکھا جنم دی ایک ایول بندے بندگی اکتیار سائے وروستہ روکے پیار ہے انسان تیتو بھی نہ اور کوئی بھی جون بندگی نہیں کر سکتی تو ایتھے بندگی کر تو اس گل نہ سوچ پیجے تو بندگی کر دایا تھوڑا نام جپ دایا بانی پڑ دا سنگت کر دا کہ دے تین کوئی ساٹھ لگ جان دی ہے جہاں تیرے کارچ کوئی ایسی دکھ تخلیب آن دایا انہوں بھی پوزیٹو لیا کر گروہ پاشا بہت جیدتے خوش ہون ایک مسلمانہ دا سی بندہ اللہ دی عبادت کر دا ادھے نکاح ہویا ادھے جوڑی بیگم سی انہوں کے دی رات میں ساؤنڈ لگ گیا انہوں کیا پی میں نے پانی پینا ایک رنگ رتڑی دی بھی ایسی ساکھی ہے اے مسلمانہ نے ایک ساکھی رکی تھی ہے او کر دی اسی ٹیم پانی لے کے آگئے ادھے اکھ لگ گئی او ساری رات کھڑی رہی ادھے اکھ لگ گئی پہلا تھا آج کل ایسا جوڑی کوئی نہیں ہے جوڑی کوئی جنان نہیں ہے نہیں آگیا کار کوئی پتی نو پر مچھڑا تان ستی درگ گئے پر مانے اوہ ستیاں جڑیاں اپنے پتی دی آگیا بچے چل دیا نے بہت کٹ رگئے ایسی ایس تریاں اوہ ساری رات کھڑی رہی جدو سویر نو ہاوش آئی انہوں دیکھیا پانی لاکے کھڑی اندھے بھی تو پانی لاکے کھڑی اندھی جی پھر تسی ساؤنڈ لگ گیا تھوڑنوں تسی پانی مان گیا تو میں کھڑی ہیں پھر جدو تھاڑا آنا جدو اٹھن گے پانی پیلن گے تے لگی ہوگی واندھا بھی تو بہت بڑا ہی میری تے پرپکار کیتا اچھا میں بھی اللہ دی درگاچ جا کے دعا کروں گا تو میرے نو کو بچن لائے میں دس کوئی بھی میرے نو گالے سانجی کر میں تیری پوری کاروں دی جتن کروں گا کوئی کام آگ انہاں سوچا میں نے بط بط کو سوٹ منگ لگی جہاں کو اور کوئی گینہ منگ لگی جہاں کو اور کوئی چیز منگ لگ اندھا بھی انہاں عجیب منگ لئی اندھی جگہ اس گلنوں خوش ہے تو میری منگ رہے ہوئی ہے پھر میں نے تو طلاق دے دے اندھا ہے گلت گل ہوگی ایرے بھر گی بی بی کتھے ملنی جنانی جڑی ساری ڈاٹھ پانی لے کے گھڑی رہے تو ایک گلت گل مانگ دی ہیں اندھی نہیں تو میں نے بچن کی تا بھی جو منگیں گی میں تیرے کام پورا کروں گا میں نے وہ طلاق دے دو وہ بڑا حران پریشان ہویا اندھا کوئی نہیں کل میں اس کلدہ فیصلہ کرانگے درگاچ جامانگے اللہ تعالیٰ دی جتھے گنا بھی محجد سی اتھے جامانگے جو سانوں سندیش ملو گا جمعہ حسی کہیے حکم نامہ ملو گا حکم نامی دیدارتے فیصلہ کرانگے اندھا بھی اس دارتے ہسیں میں فیصلہ کروں گا آج نہیں یہ گلتے لی پوری ہونی سویرے اٹھے سدھے دوئے درگاہ نو چل پے راستے چونوں ساٹھ لگی بندے نو ڈک پے آو ڈک کے اوڈے گھوڑے بھی رگڑے گئے ایک کارک رگڑی گئی سوگ سر تے ساٹھ لگی کھوڑا خون بگڑن رکھ گیا بی بی نال چلی جان دی انہا انہوں پھڑ کے ٹھاڑیا آسرا دیتا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اندھی پہ مڑ چلو پیشن اگر کیوں اندھی بس میں طلاق نہیں لینا اندھا عزیب تیری سوچ ہے کل کہن دی تو تلاق لینا ساری رات تو پانی لکے کھڑی رہی ہون تو کہن دی میں تلاق نہیں لینا یہ تری کے دن دی سوچ ہے ہون ہسی جارے سی فیصلہ کرنے اندھی میری سوچ چہے سی میں حدیث پڑی سی پاو میں قرآن بچوئے کے تک پڑی سی ایک گل پڑی سی اودہ ورثے سی پہ جی دیتے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے انہوں دکھ پے اجدہ جی دیتے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ان کی پے اجدہ دکھ پے اجدہ تھوڑے برو جی بھی کہن دے دکھ دارو سکھ روگ پے دکھ پے اجدہ میں جو دی تیرے کا ارچائی ہے میں تینو دکھی نہیں دیکھیا میں تاں سوچیا بھی اللہ خوش نہیں ہے میں اسے بندے دکار کانو رہنا میں تے تتاں تلاق مانگ لیا تے ہون میں پتہ لگیا تیرے تے اللہ خوش ہو گیا تے نو سٹان لگ گئی ہے تے کھون تیرا بگ گیا ہون میں سمجھ گئی ہے پہ اللہ تیرے تے خوش ہے میں تلاک نہیں لینا بس میرا فیصلہ ہو گیا سو جے دکھ تھوڑی جندگی چاہتا ہے تو اس دکھ نوں دارو کر کے جاننا کرو وہ تو قبرہ ہو نا یہ نا سوچو میں پاٹھ پڑھ دا سی میں مہدہ کیوں ہو گیا میں سنگت کر دا سی جاکی ہو گیا نہیں تو اپنی نیت نوں ساپ رکھ نیت بچ جو کچھ بھی تیری ہے ایدہ تیرا فیصلہ ہونا اس کر کے میں تھوڑی چاہتا ہے ہم نہیں رہنا اے بھی چاہتا ہے گھڑی کر کے آئے آساب جی انہی ہن تھوڑنوں کیر تندی سانچ پانی ہیں میں انیا کے بینتیاں باپ جی بچرنج کر کے آب جی تو رکھ سے تو حاصل کرنی ہے گروہ کرپا کرنے تھوڑے اہت دیں پینڈا چھ بڑی اتفاق بنے رہے پتہ لگیا میرے کو سویرے اس پینڈے پانس ست نوجوان منڈے گئے سی اندھے ہسی آگے تو پینڈے منڈے کٹھے ہونے لگے ہیں بڑی خوشی دی گال ہے لگے تھوڑے کارا گر آیا اتھوڑے منڈے بھی تھوڑے جی کٹھے ہوگے اپنے پیٹ دا بدیاں کو سوچن لپے جیڑی تھوڑی طاقت ہے اور پوری ہے چاہے نو پٹھے پاسے لاؤ چاہے نو ستے پاسے لاؤں گانت ہونا نوکریاں ملنیاں بہت اکھیاں کٹھے ہوگے رہو پینڈ بچ چوٹھے پرچے ندر جکراؤں سنا بہت ہی جمعہو جیڑے کچھ چاہٹ ٹکے آگے ہیں اور ٹیڑڈا ناؤں تو رننا پہے جے چاہٹ ٹکے گروہ نہ دیتے ہیں نے انہوں کے سچنگے تھاں تے لائے ادھے نار نار گروہ پاچھا رحمت کرن اگ ایک پینڈچ تھوڑی جی گڑھ بڑھ سی ایک ستھان بنے آسی کوئی کہتا مت بہم کرو پی گروہ گران سب تو بینہ توڑا کسی نہ کوئی پلا کرنا ہو کوئی ٹھیک ہے ہسی کسی ساپے نو مارا نہیں کرنے کسی نو سی دیوی دیر تے نو مارا نہیں کرنے پر ساری ٹیو کے کال پر خواہے گروہ تے گروہ کی بانی تے جڑی بانی درگاہ تو آئی جنو بانی انو گروہ پاچھا ہی نرنگکار دا خطاب گئے باہو باہو بانی نرنگکار ہے گروہ پاچھا نرنگکار دا خطاب بانی انو دیکھ گئے نے اس بانی دی وڈیائی کیتی ہوئی ہے گروہ بانی اس جاگہ میں چانن دسیا ہویا انجھ انیر ہے اگیان تا دا نیر آیا تے اس نیرے بچ جے لائٹ ہے تے کیولک گروہ گروہ بانی سانو سے دس دیا ہے بھی تو قادلی آیا کتھے جانا آیا کتھوں آیا کی کرنا چاہی دا کی نہیں کرنا چاہی دا اس سارا کچھ بڑا کھول کے دسیا ہویا اس کر کے بدیا گردوارہ صاحب تھوڑا پیندے بچے ہیں کھلے تھا تے گردوارہ صاحب ہوئے نار پارکنگ ہوئے اچھی بیدے نار نار لنگر حال گردوارہ چھوئے ہر قوم بچ دو لوگ بیٹھے ہندے نے ایک گریب ہندے نے ایک امیر ہندے نے اے بھی قدردے رنگ نے امیر کسے ٹیم گریب ہو سگدا تو گریب کسے ٹیم امیر ہو سگدا ہے اے مالکدی رجا آیا جیڑے بھی میرے ویر بیٹھے نے اوہو پاو جیڑے امیر گریب ہیں انہا دیکھا رانچ تین کام جروری نے موت گریب امیر دے کا ارچہ ہندی ہے اناند کارج گریب امیر دا ہندہ یا تے بچے آندہ جم ہندہ اتنے کارج سماج کے طورتے ساڑے امیران گریبان دے سانجے ہندے نے اس کر کے جتے والوں آپ جی دے چارنچ گائے بگائے بینتیاں کھیتے ہیں جانی ہیں کہ اپنے پینڈ دے گردوارہ صاحب اچھی اپنے پینڈیاں لڑکیاں دے ناند کارج کیتے جان اور لڑکی دا پتا لڑکے دے پتا انہوں ہاتھ جوڑ کے بینتی کرے پھر ساڑے کارتوسی بارانک جان تیرانک بندے لے کے آجو جن نے تھوڑے تو تھوڑے بندے لے آؤں انہی چنگی گاہ لیں اپنے رشتے داروں اپنے کرے کھوڑ لو جو کھوڑنا کٹھے کر کے میں اپنے انہوں جڑا دار کھوڑا میرے کو سرو گاہ گالت صرف لڑکی دین دی ہے تے لینہ تک ہے یہ تو بندے کھان دے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دچ پہ کھا کئی لڑکی جانی ہے یہ ہسی خجول خرجیاں کر دے ہیں یہ تو سنگوچ کیتا جائے گردوارے دے لنگر حال بچے لنگر تیار کر کے اپنے ہتھی لنگر تیار کرنے دی آدھت پاؤ جدا آجدہ لنگر ہے اے بھی بی بیاں ہتھی پر شادی تیار کرنے ساتھنا بیگر دجاب کر دیاں پھوڑ چھوٹے مٹے جڑے کار جنے اُدھے بچ بھی بت بت پنجاسو بندے دا لنگر تیار کرنا ہوئے تے کوئی اڈی کوئی پر آولم نہیں ہندی پہ جاکے لو اٹھا پکانا کوئی بڈی گال نہیں ہے دو چور تبیاں رکھیاں ہونتے پھٹا پھٹ لنگ جاندہ سیوہ ہوندی ہے بین سیوہ ترے گہات پیر ہو رنے پھل کرنے پھر او ایک بدہ چھٹی کردہ انہی پیسیاں تے رکھیا پینی پیسے دینے نا پرشادے پکانے انہا دی کوئی روچی نہیں ہے اے جڑے اہتوسی سیوہ کروں گے ساتنا ویگن کردے کردے پرشادے تیاروں گے اے جڑے شکن گے انہا دے منتے بھی پر باپا ہوگا اس طریقے نا گردوارے بچ چی انہا دکار جا اتھی سارا موت تو بعد اپنے کرے سیاج پاڑ دا پوگ پا لیا گردوارے بچ کیرتن ساؤنڈ گردوارے دی ہی اتھے پکھے اتھے دیوان حال اتھے لنگر حال اتھوں دے جنی سانو چاننی انیاں لوڑنا پائے ایس طریقے دا بدیا گرانتھی سنگھ تے ایک چنگا سرپان صاحب سرف سمتی نال تاکہ ساڑا پینڈا کائی دے تا عورتے کٹھا کیتا جائے تے جھارے ترماندے بندے آپ اپنے ترمدی پالنا کردے ہوئے اپنے نگر رو اپنا دیش سمجھ دے ہوئے اپنا کار سمجھ دے ہوئے اپنے پینڈنوں پینڈا دے لوگ کٹھے ہو جانے جا کہتے تو سیانے ہو جاؤں نشنوں سے شھڑ کے سارے بدیا کرلوں تے ایڈی کوئی گال نہیں ہے سانوں بہتی راجنی تے کوئی بندے آن دے جنوں مرجی بوٹ پاؤ جنوں مرجی نہ بوٹ پاؤ پر پینڈنوں نہ پاڑو پینڈنوں کٹھا رکھو اپوچی لڑ لڑکے کے دجھے تے پرچے نہ درج کراؤ ایک بندہ پر آ پر آمارو جانگنا لڑو تے گرو پاچھا دے بچنا دی کرو پالنا ہوئے اکتر ملو میرے پاہی دگ دا دور کرو لیو لائے تے پینڈ دی گولک وچھ تھوڑا پیسہ کٹھا کرو اپنے پینڈ دا پیسہ اپنی گولک تو بار کسے ہو دیرے تے جہاں ٹھیکے تے جہاں ٹھانے وچھ جہاں کپڑیاں تے بہت آنا پھوجول خرچ کرو گورک وچھ پایا پیسہ اپنے پینڈ وچھ شاہ پر وچھ ہی کسے لوڑ ہے کوئی گریب ہے اور تو بیٹھی ہے پینڈ وچھ ساڑے چھ ساڑی تھی وہ ودبہ ہوگی ہے بچے پڑ ناڑے ہیں جہاں کوئی بہت چھوٹا موٹا کسی دا کو گیٹ لگن آڑا انہا دے کارنوں کوئی نڑکا نہیں ہے چھوٹیاں چھوٹیاں جنہیں سو اولتانے او پینڈ دے بچ ہی پینڈ دے لوگ جہاں دے تسی بسین دے اپنے پینڈ وچھ انہا دی ہیلپ کرو اے گروہ کی گول کے گریب دا مو اے پانتھ کو حکم ہے انہا گلانوں تیان رکھ دے ہوئے اپنے بچے انہوں ہائر ایجوکیشن دو آو پڑا ہی بچ بھی اگے رکھو پڑ تارم بچ بھی عمر دے خاص حصے بچ تارم بچ پر بیش لاؤ اے نہ سوچو بھی میں کوئی نی موڑا بیا کے پال شکلوں گا اے پتہ نہیں شریر دا کنی گریب دے کنہ سما مڑیا کنہ نہیں مڑیا کدو انہوں اس نے ہا آ جانا اس کر کے جے حسین اپنے گروہ دے بچنا دی پالانا کرانگے اکتہ ساڑی قوم دا سر اچھا رہو گا جڑے میرے ہو چکے بجرگ نے کوئی طویتے بیٹھے ہیں میرے بجرگ کوئی خوپری لہا رہے ہیں کوئی کسے دی پٹھی کھال لائی جا رہے ہیں کسے ماں دا شیر کھورا بچہ نیجے تے ٹنگیا جا رہے ہیں انہوں نے بال دیکھو تے اپنے بال دیکھو مطالعہ کرو پی میرے بجرگ کتا دے سن سما آگے تو گے ہسین انہوں نے تو بھی جڑے آنڈالی جنریشن کوئی پیو نہیں چاہدہ پی میری اولاد میں تو نکمی ثابت ہوئے تے گروہ بھی نہیں چاہدہ سکھ جڑے ساڑے بجرگ ہوئے نے وہ بھی نہیں چاہدہ بھی ساڑی اولاد ایدان دی ہو جائے جڑے انہوں نے کیس رکھنے بھی پارے ہو جائے جائے انہوں نے گروہ دے نا تو نشا چھڑنا پارا ہو جائے جائے انہوں نے گروہ دے نا تو نتنیم کرنا پارا ہونڈا پہ پھر ساڑا اپنے آپ انہوں نے جڑے اچھی اولاد کہانا پھرج نہیں بندہ انہوں نے تے آنچے رکھو گروہ پاشا رحمت کارن سماگمہ دی بے شک تو اسی کٹھا پیسہ کارلنے جدہا ہونے آج دے سماگم بچ ہر بندے ہیں نا تو انہوں نے پیسے دیتے ہونے بے شک سماگم دی سماپ تی تے جہاں پھیر گردوارے بچ ایدے بچو کچھ پیسہ بچا کے اچھے پیسہ میں نوں پتا اے لوگ ہیں نا کمانوں پیسے دے دنے لنگرنوں بھی پیسے دے دنگے نا چیزیں دے دنگے پر جدوں ایک اسے لوڑ بندے دی مدد واسطہ انہوں پجار پیئے دینے پینڈ پھر انہوں موت پندیا ہے ایدے بچو پیسہ بچا کے بے شک کسے دی مدد کرنی ہے اپنے پینڈ بچے بدی اگلے جدے نوجوان نے وہ بڑے ایمان در پر بکار پا بنا دے سیوا دی پا بنا اچھے گروہ پا شریمت کرنا پھر وہ اپنے پینڈ نوں اکائی دے تاورتے چکلن جدے پینڈ دے بچے اچھے کام کر دے دے دوسرے پینڈ پر جانڈ اتھے جا کے انہوں نوجوان بچے انہوں ملن انہوں ملکے بھی اپنے آر گرمت دیتا آرنی بچاراں کرنیاں انہوں دے اندر بھی گرسی کھی دی پاونا پیدا کرنی پرپکار دی پاونا پیدا کرنی سیوا دی پاونا پیدا کرنی یہ بہت ہی جروری ہے جنہ ساڑھا علاقہ چنگا ہوگا انہیں ساڑھے آرنالے بچیاں دا جیون پر بھلٹ ہوگا ساڑھے ہو چکے بجرگان دی پاگوچی رہوگی تے ماروں تو بعد روح کسے چنگے تھا تے جاؤ گی دورے جمانگے کار چنگا مل جو گائے تھے دیکھو انہیں دولے لنگڑے کس قسم دے لوگے تھے نے جڑے اپنا جیون دا پند کے ڈے اکھے اکھے کٹ رہے ہیں روٹی ہے نہیں مکان ہے نہیں اکھانگ جڑیاں ہے نہیں لتاں ہے نہیں جسا انہوں کو کالپرک واہ گروہ نے انہیں بکسشاں کیتیا نے تے حسیمنا دا تانباد نہ کریے تو اے تو بڑا اور پھر کرتکان کوئی نہیں ہوندہ سو اینیاں بینتیاں پرمان کردے ہوئے دعا سکونوں آپ جیدی سیوان ماندیاں ہوئے کوئی کسے میرے بیر پینڈوں کو ایسی شب داولی بڑھتی گئی ہوئے جیدے کر کے انہوں کو دکھ لگیا اسی کسے انہوں دکھی کرنی آن دے ساڑھا ایک پئی گروہ پاچھا گروہ نانک پاچھا دا میشن انہوں ساری دنیا تے پجانا یہ ساڑھا ساریاں دہی ٹیچا ہوندہ سو مہرج کرپا کرے ساڑھے بچن گروہ پاچھا ساڑھے ہردیاں چپڑے بچن بشان جیدے وہ کہنے دینے کہ آپ جپ ہیں ابرہ نام جپا بیدے تو اسی بھی تھوڑا تھوڑا کرسکو کسے اپنے مطر دوست نوں دو بندے میں دیکھنا کئی بار جیدے ادھر دیریاں تھے جان دینے لوگ جی میں بیر نے رادہ سوامی نے وہ چار چار پانچ پانچ بندے ہور جوڑ کے اتھے نوں لے کے جان دینے تو اسی دو بندے بھی تو اور نوں گروہ گران صاحب دے سکھ بنا نوں تیار نہیں کر دے تھوڑا تھوڑی اپنی جمع باری چکو کسے رشتے دار نوں گروہ کار چلے آؤ کسے ہور مطر سجد نوں پریر کے سنگت بچ جوڑو سنگ گروہ گران صاحب نار جوڑنا ایسٹرم ساڑھے کو دو اے طاقتان ہیں ایک شری گروہ گروہ گران صاحب ایک گروہ کی سنگت اینا دی بڑی آئی ہیں سو اینا بچون دی بچر دے ہوئے لوگ سوکھیے پر لوگ سے لے بڑی ہیں ہنیا پر لاندی خیمہ بخشے دے ہوئے فتے بلاو واہی گروہ جی کا خلط صاحب